میں ایک سو کار لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان میں ایک بڑا ایک رول ہے جو سرکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کچھ بھی آج خرید لیں آج آپ کو لوگ کہیں گے مہنگی خریدی ہے ہفتے بعد آپ کو ہر بندہ یہ کہے گا تو بڑی سستی خرید لیں اس کا مطلب ہے آج ہمیشہ آج کی چیز مہنگی ہوگی کل وہ سستی ہوگی اور اگر آج آپ نے وہ جو آپ کو مہنگی لگ رہی ہے لاکھ اربیار ڈیڑھ لاکھ کی بیچے سودا چھوڑ رہی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کو وہ سودا حصہ میں نہیں ملے میں نے لوگوں کو ملینس نقصان اٹھاتے دیکھا ہے پچاس پچاس ہزار کے بیچے ساری زندگی وہ غلطی گلے میں پڑ گئی کھائے کاش وہ اس وقت لے لیا ہوتا تو میں نے جب بھی ریال سٹیٹ کا پچھلیا ہے میں نے پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ میں نے گاڑی اب خریدی سی نا تو مجھے سب نے کہا تین لاکھ مہنگی خرید لیا مزہ کی بات یہ تین میں نے پاس سب نے کہا سستی خرید لیا آپ نے بس وہ تیر کی میندے کی تکلیف تھی ان کو تو یہاں ہے تو ہم ان چکروں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بعض صفحہ بہت بڑے بڑے مواقع ضائع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایک بندہ ہے اس کو ایک چیز مل رہی ہے پچاس لاکھ کی وہ سوچنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے بہت میں نے دیکھا ہے وہ بندہ سی لاکھ ہی لے کے جاتا ہے تو اس نے میں اس دن دو لاکھ ایکسٹر دے دیتا تو آج یہ تو اٹھائیس لاکھ پھر بچے دو جاتی تھی تیری تو لائف کے اندر امیشہ یاد اکھیں it is good that you are penny wise but do not be pound foolish جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں ایک جو چیز common اندر آتی ہے they are very good in deal میں deal کسے کہتے ہیں لیکن سارے بندے کے پاس کوئی service ہے کوئی آئیڈیا ہے وہ کہیں بیٹھے ہوگا نا شادی میں بھی they will make a deal they are so good یہ جتنے بھی کامیاب آج آپ کے نام ہیں youtuber یہ آپ تو یہ جو ہماری corporate کے جو dinners بیرا ہوتے ہیں meeting ہی ہوتی ہیں corporate events ہوتے ہیں یہ بھی سارے deal making ہے card ہو رہے ہوتے ہیں you come to me i come to you تم میری service use کرو تم مجھے محقہ دو آپ تو یہ سارا ہی ہے deal making یہ ہے کسی کو آپ کو نظر آجے سے یا ڈاکٹر ہے گیا ہم تو اسے سوچ کے جانا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے اٹھنا ہے کوئی آپ کی pharmacy ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ اس سے appointment لے کے اٹھنی ہے یہ جو deal making ہے یہ سارا ہے یہ personal level کے اوپر آپ کے views کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن ان میں یہ common trait نظر آتا ہے وہ شادی پہ بیٹھے ہوں گے person meeting پہ بیٹھے ہوں گے airport پہ بیٹھے ہوں گے they will make a deal آپ ان کو ایسے بات کرتے ہیں کسی سے دیکھتے ہیں جیسے یہ دس سال سے جانتے ہیں تو they have this god gifted talent کہ they make a deal لوگوں کو ملا دیں گے connect کر دیں گے so there is always someone who needs your product or service ہر ایک کو چاہیے کوئی نہ ہوگی چیز چاہیے ایک بندہ جس کے پاس ideal سے ideal product بھی ہو اور وہ اس کو deal نہ کر سکے بیج نہ سکے اس کی سامسے فائدہ تو نہیں ہے لیکن جن کے پاس product یا service نہیں ہیں لیکن ان کو deal میں نہ نہیں آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کسی کی product کسی کو بیج دیں گے اندر سے اپنا commission رکھ لیں گے because they know the deal تو آپ کے سامنے trading کے اندر جتنے بھی commission agents ہوتے ہیں dealers ہوتے ہیں یہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس نہ civil labor ہے نہ plumber ہے نہ ان کا اپنا electrician ہے نہ ان کا designer ہے but they have one thing making a deal supplier management supply chain management they make deals کتابیں ہیں ڈیٹ پہ جائیں لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں میں اس میں سے کئی ایسی چیزیں جو میں نے زندگی میں نہیں کی میں اچھا نہیں سمجھتا لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو نہیں پڑھا رہا میں آپ کو پڑھا رہا میں آپ کو صرف وہ ہی نہیں پڑھا ہوں گا جو میں صحیح سمجھتا ہوں میں نے زندگی میں بڑی قیمت چکا ہی ہے یہ میں نے ایک سامنے تصویر لگائی ہوئی آپ کے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا یہ تصویر کیا ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے one red paper clip کے نام سے یہ ایک بندہ ہے کہانی سناوں آپ کو یہ بندہ ہے جس کے بعد سے ایک red paper clip نہیں ہوتا یہ اس کو clip کو دیکھ رہا تھا کہتا ہے مجھے ایک ملین چاہیے جہاں کہتا ہے مجھے اپنا گھر چاہیے کیا میں اس clip سے ایک گھر خرید سکتا اس نے ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ i have a clip red paper clip i want to exchange this paper clip with something better آپ مجھے call کریں میں آپ کے پاس آجوں اب ہر گھر میں کچھ نہ کوئی چیز بکار پڑی ہوتی ہے کسی کے گھر میں چاکو پڑا ہوا تھا اس نے کہا اچھا یار چاکو میں سٹنا ہی سی تو آگر لے جا تم نے paper clip دے دے یہ اس کے پاس چلا گیا چاکو لے لیا پھر کسی سے آگر اور بڑی چیز لے لی پھر اور چیز لے لی پھر اور چیز لے لی پھر اور چیز کرتے کرتے ایک سال کے اندر اس نے ایک بندے نے اس کو ایک سال کے لیے اپنا بڑا گھر فری میں رہنے کے لیے دے دیا تو وہ کتاب نکلی اور اس میں نے کہا کہ بھائی one paper clip اس نے آگے سے کہا this is what is called deal making اچھا پیسے نہیں کہ کوئی گل لے تو میں نے روٹی کھوا دی میں کر دیا اچھا میری کہیں تو انہوں call کر دیں اچھا تم انہوں phone کرا دیں میں نمبر دیں کچھ نہ کچھ لے کے جانا لیکن لیکن this is what it is you need to learn the heart of deal making to یہ آپ سیکھ نہیں کیسے ہے یہ کتاب پڑھے جا کے اس کے اوپر فلمیں بن گئے چونکہ جب یہ کتاب لیکھ اس نے کہ اگلا target میرا یہ کہ میں نے گھر کا ایک سار کے قرائے سے سار کے انتر گھر خرید لینا ہے ایک چیز ہے لے لے کے ہر گھر میں کچھ بیکار ہوتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے نا چاہر یار کوئی نہیں یاری دیوی چیز سائری کر جاؤ ادھے کوئی آئی جائے کئی لوگ اس کو اس لیے بھی بھائی لیتے تھے ایک یار یہ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں تو یہ سیکھیں دوسری بات جو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے تین چیزیں یاد رکھیں بہت ضروری ہے deal making negotiation اور selling اس کے بغیرہ million یہ نہیں بن سکتے پہلی ہوگی deal making دوسری آگی negotiation the art of negotiation is you need to know bottom line آپ چیز آپ کسی نہیں پڑتی ہے چاہے آپ چیز دو سور پہ کی بیچ نہیں ہے لیکن آپ پڑتی پچاس کی ستر کی سور کی آپ چاہے دو سور مانگیں تین سور مانگیں negotiations جو ان یاد رکھیں یہ one sided نہیں ہے اسے one sided bargaining کہتے ہیں وہ چیز جس میں ایک party کچھ مانگ رہی ہے اور دوسری دے رہی ہے اسے bargaining کہتے ہیں یہ بات یاد رکھ ہے ہماری misunderstanding ہے یہ جو پتھانوں کی بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ bargaining کی international definition میں یہ bargaining میں آتی ہے سودے بازی میں negotiation کچھ اور ہے negotiation یہ ہے کہ bottom line is 150 ایک بندہ مجھے کہتا ہے 130 دے دو ٹھیک ہے اب اگر میں یہ کرنے نہیں سو جاتا ہوں اس بندے کے پاس 130 روی سے زیادہ نہیں ہے تو میں اس بقا یا 20 چھوڑ رہا ہونا میں باتوں میں یہ پتہ کرنا اس کے پاس اور کیا ہے میں نے اس سے کچھ لینا ہے یہ لے اور دے ہے یہ صرف دے اور دے نہیں ہے اور ultimately بعض زفعہ you end up better آپ نے جو اپنی سوچا ہوتا 1500 سے زیادہ آپ کو benefit مل جاتا ہے پیسہ 130 مدہ 30 کچھ اور مل گیا آپ کو فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے میں اس کے دس لاکھ لوں گا میں نے کوشش کرنا کوشش کرنا کہ سات لاکھ لے دو باتوں باتوں پر چلتا کسی نے سات لاکھ کوٹ کر دی ہے آئی نیڈ ٹو نو کہ سات لاکھ اس نے کس بیس پر کوٹ کیا آئی نیڈ ٹو پک اپ سام تنگ جو اس کے اور میرے میں فرق ہو تو کنونس ہم کہ وہ سات لاکھ میں تمہیں یہ نہیں دی رہا اور میں تمہیں یہ بھی دی رہا ہوں تو وہ مان جاتا ہے تو میں کہتا دیکھو نا اب یہ دیکھ لیا نا دیکھیں جی اب یہ اتنا دو راکھ تو فرق یہ نکلا ہے اب وہ فرض کریں تو چلیں جی آپ آرٹ لے لیں آرٹ پہ آگیا بات یہاں پہ آئی 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 میں نے یہ کہنا اچھا چلیں رہا ہوں جنہیں آئٹ ہی دے دیں لیکن آئٹ پہ آئی آئی اس کا مطلب ہے ہر ایک پوائنٹ جس پہ میں اس کی ماند رہا ہوں ہر اس پوائنٹ کے بدلے میں میں نے اسے کچھ ملانا بھی ہے اس کو نگوسیشن کہتا ہوتا گیا ہے وہ سمجھتا اس کو وہ مل گیا جو اس کو چاہیے تھا اور میں خوش ہوں کیونکہ میں نے جو مانگا تھا مجھے اس سے بھی زیادہ مل گیا اس کو کہتا ہے نگوسیشن you have you have to have such a sharp mind کہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ یہ جان سکیں پروب کر سکیں پلان کر سکیں اور کاؤنٹر آرگومنٹ کر سکیں اور ڈیل کلوز کر جس میں کیونکہ اپنے کیلئر کے سال ریٹس میں میرے نگوسیشن کرنٹ کے بہاب سے کی ہو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی ہو گورنمنٹ شروڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو you have to be extra شروڈ to be able to handle them وہ آپ کو ایسی پریزنٹ کریں گے آپ کو لگے گا میں لٹ لے آنا نا پتا چلے گا ہو ہوتا ہوتا لٹ لائے گیا تو you have to be so smart کیونکہ ہم بہترہ ٹائم نہیں ہوتا make and break ہے you walk out it's over you will not get a second chance so you have to have all the fingers on your tip you have to know your bottom line you have to know what you are there for پیسے ملتی ہیں ہماری جی نگوسییشن ہوتی سی نا اس پہ آگے جا کہ آپ کو پرسنٹیج ملتی ہے client کی طرف سے اتنے million کا پیسے کیا اتنے percent آپ کا ہے do not be penny wise and pound foolish ایسے ایسے میں لوگ دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹے پیسے بچانے کے چکر میں بڑا بڑا انقصان کر دیں اور بڑیوں ہیں لوگوں کے دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے family پہ خرچ کرنا ہے پوردل میں جانا ہے کھانا کھانا ہے چھوٹے چھوٹے پیسوں سے چونیوں ٹھنیوں سے امیر نہیں بنیں گے وہ جو امیر بننے کا طریق ہے بڑے بڑے جہاں بڑے 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 خرچ وہاں سے بچائیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سو رویہ بچانے کے چکر میں دو سو رویہ بچانے کے چکر میں جا رہے ہیں فلانی جگہ شاپنگ کریں بچانے بچانے کے لیے سب زی جا رہے ہیں جی جا رہے ہیں تین کنٹے دہا کر کیا دو دہ دہ بچانے 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 کو یہ لینے دینے بڑے جاتے ہیں میں ایک سو کال لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک رول ہے جو سرکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کچھ بھی آج خرید لیں آج آپ کو لوگ کہیں کہ مہنگی خرید ہے ہفتے بعد آپ کو ہر بندہ یہ کہ گیا تو بڑی سستی خرید لی اس خطر ہے آج ہمیشہ آج کی چیز مہنگی ہوگی کل وزستی ہوگی اور آج لاکھ دو لاکھ میں نے گاڑی خریدی تھی مہنگی خرید مہنگی سب کہ سستی خرید لی بس وہ تیر کی تکلیف تھی ان کو تو ہم چکروں میں چھوٹی چیزوں میں بہت بڑے بڑے مواقع ضائع کر دیتے چھوٹی چھوٹی بندہ اس کو چیز مل رہی پچاس لاکھ کی وہ سوچ چکر میں بڑھ جاتا ہے بات میں دیکھ ہے وہ بندہ سی لاکھ کی لے کے جاتا ہے تو اس دن دو لاکھ ایکسٹر دے دیتا تو آج یہ 28 لاکھ پھر بچے دو جاتی تیری تو لائیف کے اندر ہمیشہ یاد اکین it is good that you are penny wise but do not be pound foolish ڈمڑنیاں چونیاں بچاتے بچاتے بڑے نقصان نہ کیجئے گاڑی کی چھوٹی سی مرمت کرواتے ہوئے سستے میں جان چھڑاتے ہوئے یہ نا پورا اس کا انجن سیز کر دے لیبر کے تھوڑے سی پیچھے بچاتے ہوئے یا کمیشن ایجنٹ کی فیس بچاتے ہوئے پتہ چلے کہ فراڈ ہو گیا چھوٹے چھوٹے پیسے بچانے کے چکر میں بڑے نقصان نہ کرا لیں ڈاکٹر کو نراز کر کر کے اندر کینچی چھوڑ دے آپ کبھی جا کے دیکھیں نائی کو نراز کر رہے ہیں نائی کو کہیں میں تمہیں پچاس 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 دینا سورویہ دینا دیکھیں وہ کرتا کیا آپ کبھی سوری سر وہ بس ہیل گیا ہفتہ تو یاد کرو کہ پنجار پہ کٹ تو جتا چھوڑ نظر آدھر رہے گا تو بعض دوہوں کی زندگی میں ایسے بڑے نظر آتے ہیں جو کہ دس سال تک نظر آتے رہتے ہیں وہ جو کسی نے اس طرح مار دیا اب because they were trying to be penny wise چھوٹے چونیا ڈھنیا بچا رہے تھے